ہمارا مقصد کسی کی فیلنگز کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے بس اپنی یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا ہے بھی کر کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھئے گا ضرور اور جو یوٹیوبر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے کے ٹکری کے تو یوٹیوبرز جی آپ اس ویڈیو کو ذرا زیادہ ہی غور سے دیکھنا اور ہاں تو نے جو مجھے میسج کیا تھا نا کل رات تو بچے یہ ویڈیو تیرے لیے ہے دوستو ہر یوٹیوبرز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبسکرائبز کو اچھی سے اچھی ویڈیوز پروائیڈ کرنے کی کوشش کرے اور یہی پر کرتے ہیں کچھ یوٹیوبرز غلطی دوستو یہ بیچارے کرتے ہیں کیا ہیں پہلے ایک ٹیک کا چینل ہوتا ہے جب اس پر ویوز نہیں آتے تب یہ ایک ٹیوی شوز کی انفرمیشن کا انجانل بناتے ہیں پہلے تو ان کے اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں پر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کس ٹائم پر کونسی ویڈیو بنانی چاہیے اس لیے یہ جاتے ہیں جس کے ویوز اچھے آ رہی ہیں ہماری کٹیگری میں اس کی ویڈیو کو کوپی کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں سیم ٹو سیم باتیں دوستو مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا دوستو جو بھی ہمارے ویورز ہمارے چینل کو ویزٹ کرتے ہیں ان کو ایک اچھا لک دیکھنے کو ملتا ہے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے پر جب ان کے چینل کو ویزٹ کرتے ہیں تو وہ صرف یہی کہتے ہیں دوستو کل رات یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستانی ہے تو اور پاکستانی ہماری کنٹری میں کچھ نہیں کر سکتے یہ ہماری کنٹری کے ہیشو ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں جو آپ کو اچھی نیوز دے گا جو آپ کو اچھی انفرمیشنز دے گا آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں گے یا کسی اور کے جس کو چینل کو دیکھ کر لوگ صرف یہی بولتے ہیں دوستو ہمیں انڈیا کنٹری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور پاکستان بھی ہمیں اپنی کنٹری ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جب ہماری کنٹری کی بات آئے گی تب تو ہمیں بولنا ہی پڑے گا دوستو آپ کی کنٹری کے بارے میں کوئی بولے گا تو آپ کو کیسا لگے گا اس لئے ہم نے کبھی کسی کی کنٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہا دوستو دم بندے میں ہونا چاہیے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں دوستو اس بندے نے ہمارے ایک فرینڈ کو سن ٹی وی شوز کو آپ جانتے ہوں گے اسے کہا تھا کہ تُو ہمارے ٹکنوں پر پڑتا ہے تو کیا یوٹیوب تیرے باپ کا ہے اور تُو یوٹیوب کا بیٹا ہے کیونکہ ہاں تُو نے اسی سوچ سے کہا تھا کہ تُو یوٹیوب کے پیسوں سے پلتا ہے مطلب تیرا یوٹیوب باپ ہے اور ہاں تُو سن تیرے ہی چینل کا لوگو دکھا کر ہم صبح بچوں کو ڈراغ کا سکول بھیجتے ہیں جب بچے سکول نہیں جا رہے ہوتے تو ہم تیرے چینل کا لوگو دکھاتے ہیں وہ ڈر کے سکول جاتے ہیں اور تیرے بس کی بات نہیں ہے اس کیٹاگری میں کام کرنے کا تُو جا اور دنچک پو جا کے گانے سن ہاں کل ایک میڈم جی نے ایک روست بنایا تھا مطلب میڈم جی نہیں تھی تھا تو ایک لڑکا لیکن میڈم جی کی آواز میں تھا اس بندے نے اپنی ویڈیو کے انڈ میں کہا کہ میری ویڈیو کو سیدھا سیدھا ڈس لائک کر دو پر جیسے میں ویڈیو کو ڈس لائک کرنے گیا تو دیکھا تو سیدھا سیدھا تو لائک ہوتا ہے اب یہ علو بنا گیا رہے بیٹا پہلے تو تو جا آپ نے کین ماسٹر کا وارٹر مارک ہٹوا لے اپنے پاپا سے یا پھر موبیل میرے پاس لے کیا میں تیرے کو ہٹا دیتا ہوں نہیں تو ایسے ویڈیو مات بنا کیونکہ ہمارے کیٹیگری میں ایسی ویڈیوز بنانا منہ ہے اس سے زیادہ کچھرا پھیلتا ہے اور تیری یہ جب ہی روشٹ کرنے کی نہیں بلکہ سکول میں ٹیچر سے مار کھانے گا اور اس لیے کل سے ڈیلی سکول جائے کار نہیں تو ہماری کیٹیگری میں جو ڈرنے والا لوگوں ہے تیرے کو کل دکھا دیں گے پھر ایک بھی چھوٹی نہیں کرے گا اور سکول سے واپس آتے ہی ڈیلی موٹو پتلو دیکھ لیا کار ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم اپنی ٹوٹل کیٹیگری کے لوگوں کو نہیں تھے صرف دو ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ہیٹ کمیٹس کیے تھے اور ہیٹ میسج کیے تھے ہیٹ پوسٹ کیے تھے صرف ان کو ہی تھے ہی تو ہماری کیٹیگری میں بہت اچھے اچھے یوٹیوبرز بھی ہیں جو کہ اپنی مہنس سے ویڈیو کریٹ کرتے ہیں اور ان کو ہمارا سلام ہے اور ہاں جس کے لیے ویڈیو تھی مجھے یقین ہے کہ اس کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور ویڈیو کے آخر میں ہاں میرا ایک فرینڈ ہے جو اپنی چینل کو چھوڑنے کی سوچ رہا ہے تو دوست آپ کے لیے دو لینے ہیں ہم جیسے لوگ برے تو نہیں ہوتے بس کسی کو راس نہیں آتے اور ہاں دوستو اگر ڈس لائک کرنا تو سیدھا سیدھا کرنا اگر سیدھا کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوستو ویڈیو پسند رہیت ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل ایکن کو بھی ضرور پلیس کر دیجئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کونٹروورسی جلدی ختم ہو جا اور یہ سارا کچھرا ہماری کیٹیگری سے نکل جائے کے لئے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی امپورٹنٹ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے اللہ حافظ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو اب بس کرو کیونکہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے